فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بلخصوص گرافک ڈیزائنرز، ویب انٹریکٹیو ڈیزائنرز، یو آئی، یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم، خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustrator Tools Explained in Urdu کے نام سے ہماری جو نئی سیریس ہے اس میں آج ہم بات کریں گے کرویچر ٹول کے حوالے سے فوٹوشاپ میں یہ ریسنٹلی انٹرڈیوز ہوا ہے یہ ٹول اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ All Photoshop Tools Explained in Urdu کے نام سے پلی لسٹ دیکھیں تو اس میں جو سب سے آخری ٹیٹوریل ہے غالباً اس کا جو نمبر ہے وہ 51 ہے وہ کرویچر ٹول کے حوالے سے ہے فوٹوشاپ اور Illustrator کے اندر کرویچر ٹول بلکل ایک جیسا اس کا بیہیوئر ہے اور ایک جیسا اس کا فائدہ ہے کرویچر ٹول Illustrator کے ٹول بار میں یہاں پینڈ ٹول کے نیچے موجود ہے اگر آپ کی ٹول بار جو ہے وہ اس طریقے سے سنگل لائن میں ہے لیکن اگر آپ ان ڈبل ایروز کے اوپر کلک کر دیں تو پھر آپ کو یہ پینڈ ٹول کے ساتھ بلکل رائٹ سائیڈ پہ کرویچر ٹول نظر آئے گا تو جو ہی ہم اس کے اوپر ماؤس ہور کرتے ہیں تو اس کا کیبورڈ شارٹ کٹ ہمیں بتاتے ہیں Shift Plus Tilda یہ جو الف مدہ کی طرح کی ایک علامت ہوتی ہے اگر آپ اپنے کیبورڈ بیس وقت دیکھیں جو PC users ہیں تو جو امریکن کیبورڈ لی آؤٹ ہے اس میں جہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے اوپر 1,2,3,4 سے دیکھے 0 تک اور پھر ساتھ اس کے انڈر سکور اور پلاس اور ایکول کا سائن ہے تو بلکل ایکسٹریم لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو تلڈا اس طرح کا جو نشان ہے یہ نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں تلڈا اور غالباً تلڈا اس لیے اس کا کیبورڈ شارٹ کٹ رکھا گیا ہے شفٹ کے ساتھ چونکہ کرویچر ٹول کے ساتھ جب ہم اینکر پوائنٹ لگاتے ہیں اور جو کروز بنتی ہیں وہ بلکل اس طرح کی وگلی ٹائپ ہوتی ہیں اس لیے اس کا نام جو ہے وہ کرویچر ٹول رکھا گیا ہے تو بیسیکلی اس کا کام کیا ہوا کہ یہ کروز بنائے گا جیسے فوٹو شاپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فوٹو شاپ کے اندر بھی جو ریسنٹلی انٹرڈیوز سے انہوں نے کروایا ہے نئے وارشنز کے اندر پینٹ ٹول کے سب پینل کے اندر موجود ہے اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ یہاں پہ پی ہے لیکن یہاں تک ایکسیس کے لیے آپ کو شفٹ کی پریس کر کے رکھنا پڑتا تھا اور تیسری دفعہ جب آپ شفٹ کی پریس کر کے پی کو پریس کرتے ہیں تو کرویچر پینٹ ٹول ایکٹیویٹ ہو جاتا تھا تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا سمپل سا کام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کلک کیا تو ابھی آپ کو یہ ربر بینڈ نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا یہاں پہ کلک کیا تو ابھی تک آپ کو وہ سٹیٹ لائن ایک نظر آ رہی ہے لیکن جوہی آپ اس سے نکل کے تیسرے انکر پوائنٹ کی طرف موو کرتے ہیں اس طریقے سے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب میں اس کو موو کرتا ہوں تو یہ جو پیچھے والا سیگمنٹ ہے یہ بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جوہی میں یہاں پہ آ کے اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں چوتھے آپشن کی طرف موو کرتا ہوں کہ میں اس بات کو یہاں پہ مکمل کروں تو جوہی میں اس بات کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گی کہ آپ اس نے ایک راؤنڈ شیپ جہاں وہ مجھے دے دی اور سارے کے سارے جو پوائنٹس تھے یہاں پہ وہ ہیں سموت پوائنٹس اب ان کو یہ جو انکر بنے ہوئے ہیں ان کو میں موو کر سکتا ہوں اس طریقے سے اب اس کے لیے مجھے کسی کی بورڈ شاٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے آلٹ کی پریس کرنا پڑتا ہے نہ پلس نہ مائنس تو جوہی میں کسی سیگمنٹ کے اوپر جا کے ہور کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے پلس کا سائن آرہا ہے اس کا مطلب میں یہاں پہ انکر بھی لگا سکتا ہوں جوہی میں یہاں پہ انکر لگاؤں گا تو اب میں اس کو بھی موو کر سکتا ہوں اس طریقے سے اسی طرح جو پہلے سے انکر پوائنٹ ایک آپ نے بنایا ہے اس کو آپ موو کر کے ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر فرض کر لیں آپ نے کسی جگہ پہ سموت پوائنٹ آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کے اوپر سمپلی ڈبل کلک کر دیں گے تو اس سے یہ کیا ہو جائے گا یہ کارنر پوائنٹ اس دیکھے سے بن جائے گا اگر آپ اپنے کی بورڈ سے آلڈ کی کو پریس کریں اور اس کے ساتھ آپ اس کو موو کریں تو اس سے بھی یہ کارنر پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ بن جاتا تھا اب یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں ایلسٹریٹر کے اندر بھی اس کا فنکشن اسی طریقے سے ہے تو جو ہی ہم نے ایلسٹریٹر کے ٹول بار سے کرویچر ٹول کو یہاں سے سیلیکٹ کیا یا اپنے کی بورڈ سے شفٹ کی پریس کر کے ٹلڈا جو ہے اس کو پریس لیا تو کرویچر ٹول ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ وانس آپ نے کلک کیا دوسری طرف آپ نے کلک کیا تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ تیسرے کی طرف موو کریں گے اس طریقے سے تو وہ ایک بڑی خوبصورت سی کرب جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دیا اس طریقے سے اس کے بعد آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو جو ہی ملایا تو یہ ایک سرکل آپ کو چھوٹا سا نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پات جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے لگا ہے اب جب پات آپ کا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس انکر پوائنٹ کو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو موو کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ کتنا انٹیوٹیوٹیو ہے کہ یہ خود بخود اس کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا تو جون جو آپ ان پوائنٹس کو موو کریں گے یہ آٹومیٹیکلی جو ایڈجسٹ سیگمنٹس ہوں گے جو اس کے ہمسائے ہیں یعنی اس طرف والے اور اس طرف والے یہ ایکارڈنگلی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو موو کریں گے تو وہ جو رائٹ اور لیفٹ اس کا سیگمنٹ موجود ہے وہ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں آپ کسی جگہ پہ نیا انکر پوائنٹ ایک لگانا چاہتے ہیں تو اس بات کے اوپر آپ ہور کریں گے یہ جو سیگمنٹ ہے تو یہاں پہ ایک نیا جو ہے وہ ڈال آپ ڈال سکتے ہیں جو ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ ایک اور انکر پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ اس نے ڈال دیا ہے اب اس کو پکڑ کے آپ موو کرنا شروع کر دیں گے تو یہ شیپ جو ہے وہ اس طریقے سے بن جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ اس کو واپس لے کے جانا چاہیں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ اس طریقے سے بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک ٹراب بننا شروع ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں آپ کسی پوائنٹ کو جو سمودھ پوائنٹ تھا اس کو آپ کارنر پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو سمپل آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کر دیں گے تو اس سے وہ کیا ہوگا یہ کارنر پوائنٹ ہو جائے گا یا آپ آلٹ کی کو پریس کر کے بھی اگر آپ کسی اینکر پوائنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس سے بھی یہ جو پوائنٹ ہے یہ بلکل کارنر پوائنٹ بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ بڑی دلچسپ شیپ جو ہے وہ اس سے بنا سکتے ہیں اب اس کو ڈلیٹ کرنا ہو تو سمپل اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو پہلے سے بنا ہوا اینکر پوائنٹ ہے کوئی اس کے اوپر آپ نے ونس کلک کیا آپ اپنے کی بورڈ سے جو ہی ڈلیٹ کی پریس کرتے ہیں تو وہ اینکر ڈلیٹ ہو جائے گا سیکنڈ ٹائم جب اپنے کی بورڈ سے ڈلیٹ کی پریس کریں گے تو وہ سارے کا سارا پات چکا وہ غائب ہو جائے گا اب اس کا خوبصورت استعمال یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو ہی ہم نے یہاں پہ کلک کیا ونس اس طریقے سے ایک میں اینکر یہاں پہ لگا لیتا ہوں دوسرا میں یہاں پہ لگاتا ہوں اس کے بعد میں ایک اینکر پوائنٹ جا وہ یہاں پہ لگاتا ہوں اور جو ہی میں یہاں پہ آکے اس کو موو کرتا ہوں اس طریقے سے اور یہاں پہ آکے میں چھوڑتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں جو پینٹ ٹول کے ساتھ انتہائی مشکل تھا وہ یہاں ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے اب اسی طریقے سے ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ ہم نے ایک کلک کر دیا اس کے بعد ہم یہاں پہ آکے جو ہی اس کو ملاتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت انداز میں ایک وگلی سی شیپ جو ہے وہ آپ کی بن جاتی ہے اب یہ جو سٹروک کلر ہے اگر میں شیفٹ ایکس پریس کروں گا تو اس طریقے سے یہ آپ کی ایک نئی شیپ جو ہے وہ بن جاتی ہے اگر میں نے انہی اینکر پوائنٹس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو پھر مجھے اس کے پاس جا کے ہور کرنا پڑے گا تو اگین میں یہاں سے اس کو موف کر سکتا ہوں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اب اگر فرس کلے میں نے اس تصویر کو ایڈٹ کرنا ہے تو اگین یہ ہے کہ میرا کرویچر ٹور سیلیکٹ ہونا چاہیے اور پھر میں انہی اینکر کے ساتھ اس کو موف کر سکتا ہوں اور اس میں سے ڈیفرنٹ جو شیپ ہیں ایکارڈنگلی کوئی لوگو بنانا چاہتا ہوں کوئی ایبسٹریکٹ شیپ بنانا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں سے ایزلی بنا سکتا ہوں اگر یہ والا سمود پوائنٹ جو ہے یہ میں نے ختم کرنا ہے اور اس کو کارنر پوائنٹ بنانا ہے تو میں اس کو ڈبل کلک کروں گا اور ڈبل کلک کر کے اس طریقے سے جب میں اس کو ڈریک کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ چونسی جو اس کی وہ نکل آئے گی پھر اس کو میں موف کر سکتا ہوں اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اب اس کے اندر جو ایک ٹپ ہے وہ یاد رکھیں کہ اگر دو پوائنٹ ایک دوسرے کی لائن میں آ جائیں گے سیدھے تو پھر وہ جو سیگمنٹ ہے وہ فلیٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت کرو ہے چونکہ یہ اس سے تھوڑا فاصلے پہ ہے اور نیچے کی طرف ہے لیکن جو ہی میں اس کو موف کرتا ہوں اور اس کے برابر لے کے آتا ہوں اس طریقے سے تو وہ تھوڑی سی فلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی تو اگر آپ کو کہیں ایسا کو فلیٹ نظر آئے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا دور کر دیں اور اس سے ڈیفرنٹ اینگل پہ لے جائیں گے تو پھر آپ کی جو کرو ہے وہ خوبصورت انداز میں وہ منٹین ہو جائے گی اس طریقے سے اب کرویچر ٹول میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہمیں نہ تو کل پلس کرنا پڑا نہ ہم نے مائنس کی جو ہے اس کو پریس کرنا پڑا نہ ہمیں شفٹ سی کی ضرورت تھی تو جہاں پہ ہمیں کرو چاہیے تھے ہم کرو بھی بنا سکتے ہیں اور جہاں پہ ہمیں کارنر پوائنٹ چاہیے وہاں پہ ہم کارنر پوائنٹ بھی بنا سکتے ہیں تو کرویچر ٹول بلکل ریسنٹ ٹول ہے جو الیسٹریٹر پہ فریکوینٹ کام کرتے آ رہے ہیں پرانے ورجن سے ان کے لیے یقیناً یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے جو لوگ نئے ہیں وہ شاید اس کی اہمیت کو اس طریقے سے نہ سمجھ سکیں لیکن جن لوگوں کا واسطہ الیسٹریٹر سے پچھلے دس پندرہ سال میں رہا ہے ان کے لیے یقینی طور پر یہ کسی نعمت سے کام نہیں اس لیے کہ آپ اس کی مدد سے اتنی پرفیٹ کروز بنا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو پینٹ ٹول میں انتہائی میند کرنا پڑتی تھی فرض کرلیں اگر ہم نے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے میں ڈلیٹ کی پریس کرتا ہوں جو آپ کا ٹریڈیشنل پینٹ ٹول ہے نو ڈاؤٹ الیلسٹریٹر کا یہ سب سے پاورفل ٹول تھا اور ہے تو جو ہی ہم نے یہاں سے پی پریس کیا پینٹ ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے کارنر پوائنٹ بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک تفاق کلک کیا شیفٹ کی کو پریس کر کے رکھا یہاں پہ کلک کیا پھر شیفٹ کی کو پریس کر کے رکھا یہاں پہ اسی طریقے سے یہاں پہ پھر اس طریقے سے ہم مختلف شیپس بنانا شروع کر دیتے تھے تو اس طریقے سے ہم اس کے کارنر پوائنٹ بناتے تھے ڈیفرنٹ انداز میں اب چونکہ یہ شیپ ہے فل کلر ہے اگر میں اس کو یہاں سے اسکیپ کر دوں اور پاتھ سے باہر آ جاؤں اور شیفٹ ایکس پیس کر کے اس کو میں سٹروک میں لے جاؤں تو یہ بیسیکلی میں نے سٹریٹ پاتھ بنائے تھے جس کو ہم کارنر پوائنٹ بھی کہتے ہیں اگر میں اس کا یہ جو سٹروک ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور فرض کر لیں اس کو میں نے یہ جو شیپ ہے اس کا میں سٹروک بڑھانا چاہتا ہوں تو یہاں سے میں نے اس کا سٹروک بڑھا دیا یہ ہم نے اس سے پہلے والے ٹیٹوریل میں بھی ڈسکس دیا تھا تو یہ تھے پینٹ ٹول کے جو کارنر پوائنٹ تھے لیکن اسی پینٹ ٹول میں جب ہم نے کرو بنانی ہوتی تھی تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اس کو کلک کر کے ڈریک کرتے ہیں یہاں پہ اس کی ایک ٹپ یاد رکھے کہ اگر آپ نے نیچے کی طرف ڈریک کیا ہے تو پھر آپ کی جو سمود کرو ہے وہ نیچے سے نکلے گی اس طریقے سے لیکن اگر آپ نے ڈریک کیا ہے اوپر کی طرف تو پھر آپ کی جو کرو ہے سمود وہ اوپر کی طرف سے نکلے گی یعنی جس طرف آپ کے پینٹ ٹول کی ڈریکشن ہوگی ڈریک کرتے ہوئے کرو کی ڈریکشن بھی وہی ہوگی تو یہاں سے ہم نے اس کو ریلیز کیا اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے تو یہاں پہ آکے دوبارہ سے ہم نے کلک کیا ڈریک کیا نیچے کی طرف شفٹ کی کو میں نے پریس کر کے رکھا ہوئے تاکہ اس کے پروپوشن جو ہے وہ کنسٹینڈ رہے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایس کرو بنی ہے لیکن کتنی دیر لگی مجھے بنانے میں یہ تو تھا یہ ایک ٹرڈیشنل پینٹ ٹول تھا لیکن کرویچر ٹول نے کیا کیا اگر ہم شفٹ اور ٹلڈا کی پریس کریں تو آپ نے دیکھا جو ہی میں نے شفٹ اور ٹلڈا کی پریس کیا تو وہ جو پاتھ پینٹ ٹول کے ساتھ میں بنا رہا تھا اس نے وہیں سے شروع کر دیا تو آپ چاہیں تو آپ اس کو یہیں سے کانٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کر دیں گے تو پھر آپ نیا پاتھ بنانے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے اب اس کی سب سے بڑی سولت یہ ہے کہ اگر آپ نے کارنر پوائنٹ بنانا ہے تو کلک کرتے ہوئے آپ ڈبل کلک کر دیں گے تو اس طرح کے سی آپ کا کارنر پوائنٹ یہاں پہ اڈجیسٹ ہو گیا اگر میں یہاں پہ بھی کلک کر دوں گا ڈبل کلک تو یہ میرا کارنر پوائنٹ یہاں پہ اڈجیسٹ ہو گیا ہے لیکن اگر میں کرس بنانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ یہاں پہ اس طرح سے ڈیفرنٹ فلورل آئیٹمز چاہیں وہ میں بنانا شروع کر دوں گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بغیر کسی کی بورڈ شارٹ کٹ کے مجھے ایک بڑی زبردست انداز میں ایک کرو چاہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی پھر میں یہاں سے اسکیپ کی پریس کرتا ہوں اسکیپ کی پریس کر کے میں ان پوائنٹس کو اپنی ضرورت کے حساب سے ایڈجیسٹ بھی کر سکتا ہوں تاکہ میری جو کرو ہے اس کے اندر فردر ریفائنمنٹ آ جائے اب اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا پرابلم ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک اینکر کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دوبارہ سے وہ پاتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا چونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹول کو یہ عادت ہے کہ میں نے پاتھ کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے تو کبھی ایسی سیچویشن ہو تو اسکیپ کی پریس کر دیں دوبارہ سے آپ کسی اینکر کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کریں جو ہی آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کیا تو اگین وہ پاتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے چکر میں ہوگا اس طریقے سے دوبارہ آپ اسکیپ کی پریس کر دیں اس کے بعد فرض کریں ہم نے یہاں پہ اس کو موو کرنا ہے اس کو میں ڈریک کر کے نیچے لے آنگا تو اگین مجھے اسکیپ کی پریس کرنی پڑے گی تو یہ آپ دیکھیں کہ خوبصورت انداز میں آپ روڈز بنا سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے مختلف جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ بنا سکتے ہیں اور انتہائی مختصر وقت میں بہت تھوڑی محنت کے ساتھ آپ بڑے کمپلیکیٹڈ جو کروز تھے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو کرویچر ٹول جائے اس کا استعمال آپ سیکھ لیں سمجھ لیں اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ آبچیکٹس جو ہیں وہ بنانا شروع کرتے ہیں تینکیو وری مچ